ناظرین میں جی اے ساکیو ایک نئے وی لاغ کے ساتھ اور آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں حضرت بہاہدین زکیہ ملتانی کا مزار مرجع خلاکہ اور صبح کی جسنہری کرنے پھوٹ رہی ہیں 28 نومور 2020 کا دن ہے اور مزار یہ جو مرجع خلاکہ آپ صوفی بزرگ ہیں اور آپ ملتان میں تشریف لائے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا تو اندر جا کر میں مزار کا آپ کو نظارہ کرواتا ہوں میرے ساتھ رہیے گا ناظرین یہ دربار علیہ کا جو مین انٹرنس گیٹ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے اور اس میں پرانی تاریخی طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے جس کے دروازے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر بنائے گئے ہیں اور سیکڑوں سالوں کے گزرنے کے بعد بھی اپنی اصلی حالت میں دیمک یا کچھ اس طرح کا نہیں ہے تو یہ صوفیہ بزرگ ہیں جو ان کی یہ کرامات کا حصہ ہوتے ہیں یہ چیزیں ساری تو ناظرین یہ انٹرنس گیٹ کے اندر کا جو منظر ہے بڑی خوبصورت جو یہ دیکھیں شیطیر بنے ہوئے ہیں اور خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا اور کتنی پرانی تاریخ کی یہ ہے اور یہاں پہ جوتے وغیرہ رکھے جاتے ہیں اور نظرانے کے لیے یہاں پہ یہ بھی چیزیں پڑی ہیں اور فیسیلیٹیشن ڈیسک فور ویسٹرز فارنرز جو فارنرز لوگ یہاں پہ آتے ہیں غیر ملکی ان کے لیے تو مزار کا بہت خوبصورت اندر احطہ ہے یہ دیکھیں یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تو یہاں پہ کبوتر بھی ہیں اور صوفی بزرگوں کے مزارات پہ کبوتروں کا بہت بڑا دیرہ ہوتا ہے یہ جنگلی کبوتر ہیں اور کس قدر خوبصورت یہاں پہ آئے ہیں تو ناظرین دربار کی اس سائٹ پہ یہ مسجد ہے اور یہ قبوریں مختلف اور اس سائٹ پہ بھی قبور ہیں اور بہت ہی پرانے دور کی فصیل باہر سے بنی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ مزار کتنا خوبصورت ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اندر کے آپ فوٹو نہیں بنا سکتے کوشش کریں گے اگر اجازت ملی تو اندر کا بھی آپ کو منظر بتائیں گے دکھائیں گے یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت یہ مزار ہے مرجع خلاق اور یہ دوسری سائٹ کا جو گیٹ ہے انٹرینس گیٹ یہاں سے بھی جو ظاہرین ہیں وہ اندر کی طرف آ سکتے ہیں اور یہ مسجد ہے بڑی پرانے ہسٹوریکل مسجد اور یہاں پہ مسجد کا کتبہ بھی لگا ہوا ہے مسجد حاضر کی تعمیر نو کا یہ کتبہ جناب میاں محمد زاکر قریشی صاحب وزیر عقاف زکاة سماجی بحبود پنجاب نے دست مبارک سے چودہ جماعتی ثانی چودہ سو دو ہجری بزور چار شمبے بمطابق تیس مارچ انیس سو بیاسی کو نصف فرمایا تو یہ دیکھیں اس کا جو گیٹ ہے یہ بھی بڑا خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں مسجد کی اس سائٹ پہ اور مسجد کے ساتھ ملہک کا جو ہے یہ پرہلاد مندر ہے جو اب گر چکا ہے تو دیکھیں یہ کتنی خوبصورت مسجد ہے اور اوپر پرانی طرز تعمیر کی تحریریں کندہ کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس سائٹ پہ جو مشرق والی سائٹ ہے یہاں سے انٹر ہو کر اندر دربار مزار کی طرف اندر جاتے ہیں اور بہت فارسی میں اور قرآنی آیت کریمہ بھی ساتھ لکھی ہوئی ہیں اور ساتھ فارسی میں اشار بھی لکھے ہوئے ہیں تو یہ اندر کی طرف یہ دروازہ جاتا ہے اور ناظرین یہ اندر کے ہاتھیں میں مزارات ہیں اور یہ آخری رامگاہ ہے جو نواب مظفر خان صدوزائی جس کو سکھ حکمرانوں نے شہید کیا تھا دو جون اٹھارہ سو اٹھارہ کو اور یہ دیکھیں یہ خوبصورت منظر اندر کا اور ہسٹوریکل بیلڈنگ ہے اور تاریخی پرانی تاریخی طرز تعمیر کی یہ دیکھیں یہ خوبصورت گیٹ ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ